آج 20 فروری 2024 کو دنیا میں عالمی سماجی انصاف کا دن منائے جا رہا ہے یہ 17 ورلڈ سوشل جسٹس کے ہے جس کا تیم ہے بریجنگ گیپس بیلڈنگ آئیسس اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی تمام ممالک کی شیئر ریسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ اپنے سیٹیزن کو سوشل جسٹس پروائید کریں سوشل جسٹس کا مطلب ہے سوشل اکنومک پولیٹیکل رائٹس اگر ہم یونیورسل دیکلریشن آف ہیمن رائٹس کو دیکھیں جہاں میں تمام لوگوں کے لیے ہیمن رائٹس موجود ہیں اور یہ تمام کنٹریز کی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ اپنے کانسیٹیشن میں ہیمن رائٹس کو منشن کریں اس کی امکلیمنٹیشن کریں اور اس کو پروموٹ کریں سوشل جسٹس پوری دنیا میں ڈیکلائن کی طرف جا رہا ہے جس کے پیچھے بہت سے ریزن ہیں دنیا میں کنفلیکٹس ہیں نانٹریشنل سیکیورٹی تھریٹس ہیں آپ پاورٹی کو دیکھیں رچ اور پور گیپ کو دیکھیں اور سسٹنیمیل ڈیولپمنٹ کو دیکھ لیں تو ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ دن اس وجہ سے منائے جاتا ہے کہ تمام لیول پر انڈیویجنل لیول پر سوسائٹل لیول پر نیشنل لیول پر ارگنیزیشنل لیول پر اور گورنمنٹ کے لیول پر انسیٹیشنل لیول پر تمام اداروں کو تمام لوگوں کو مویلائز کیا جائے کہ وہ سوشل جسٹس کی بات کریں اور اس کے لیے پالیشی بنائیں اور ایکشن پلان تیار کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں پاکستان کے کانسٹیشن کو دیکھیں تو آرٹیکل ایڈ سے لے کر ٹونٹی ایڈ تک فنڈیمینٹل ہیومن رائٹس موجود ہیں اور اس کو مزید وسیع کریں تو آرٹیکل ایڈ سے لے کر آرٹیکل فورٹی تک فنڈیمینٹل ہیومن رائٹس ہیں جو سوشل جسٹس پروائیڈ کرتے ہیں جس میں اکلامیک سوشل پلوٹیکل اور ریلیجیس رائٹس ہیں اب پاکستان کی سیچویشن دیکھیں تو پاکستان میں پاورٹی کو دیکھ لیں ہنگر کو دیکھ لیں ہیلتھ کو دیکھ لیں اور اسی طرح ایڈیوکیشن کو دیکھیں اور سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گولز کے تمام انڈیکیٹر کو دیکھ لیں تو پاکستان ڈیسمن پکچر شوک کرتا ہے ہیومن ڈیویلپمنٹ انڈیکس دیکھیں تو پاکستان 161 پر ہے رول آف لار ایڈیکس کو دیکھیں تو پاکستان 130 پوزیشن پر ہے اور جس ملک میں انجسٹس ہوتی ہے تو اس میں اس طرح کی بیماریاں موجود ہوتی ہیں اس طرح کے سوشل ایشیوز ہوتے ہیں اور جو پھر ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں تمام سیکٹرز میں پاکستان کی سیچویشن ہم دیکھیں تو پاکستان میں جنڈر دسکرمنیشن کو دیکھیں ریلیجیس دسکرمنیشن کو دیکھیں اور جب ملک میں لا نہیں ہوگا انجسٹس ہوگی تو سینس آف ڈیپریویشن ہوگا اور ایکراس تا ریجن دیکھیں ایکراس تا پروونسس ڈیویرپمنٹ کو دیکھ لیں تو ہماری سیچویشن ورسٹ ہے اب یہ دن اس طور پر بھی منایا جاتا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کا ارادہ کریں کہ ہم سوشل جسٹس کے لیے کام کریں اس کے لیے آواز اٹھائیں اس دن کی ہسٹری میں دیکھیں تو کوپن ہیگن ڈنمارک کا ایک شہر ہے وہاں پر ایک سمٹ ہوئی جی جو بعد میں کوپن ہیگن ڈیکلاریشن کی وجہ سے مشہور ہوئی اس طرح یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں دوزار ساتھ کو اجلاس ہوا جو کہ سکسٹی تھرڈ اجلاس تھا جس میں پرنٹی فروری کو سوشل جسٹس ڈیر کے دور پر ڈیکلیر کیا گیا کہ دنیا میں اس حوالے سے ملکوں کے ساتھ کوڈینیشن ہوگی پارٹنرشپ ہوگی اور تمام ممالک ملک مل کر سوشل جسٹس کی بات کریں گے اب آج ہم دیکھیں دنیا میں سوشل جسٹس کی کیا پوزیشن ہے یہ ہم سب کے سامنے ہیں دنیا میں کنفلکس کو دیکھیں تو وہ بھی ہمیں سوشل جسٹس کی سیچویشن بتا دیتا ہے اب ہمارے سامنے ہیں کہ ہم کانسٹیشن کو کس طرح ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ دن اس وجہ سے منائی جاتا ہے کہ دنیا میں ڈسکریمنیشن کو کم کیا جائے ان جسٹس کو کم کیا جائے اور سوشل جسٹس پروائیڈ کی جائے یہ تمام انسانوں کے بنیادی حقوق ہیں فنڈمنٹل ہیومن رائٹس ہیں اگر جب جس ملک میں سوشل جسٹس نہیں ہوگی تو وہاں پر ایکویلٹی نہیں ہوگی ایکویٹی نہیں ہوگی وہاں پر ڈسکریمنیشن ہوگی وہاں پر کانسٹیشن کی وائلیشن ہوگی لا کی وائلیشن ہوگی اور اس ملک میں انارکی ہوگی تو آئیے سب مل کر آواز اٹھائیں اس کے لئے کوشش کریں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں اور فنڈمنٹل ہیومن رائٹس کی بات کریں اور اس کی پروٹیکشن کے لئے کوشش کریں